جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے کوئی آئینہ انسان کے اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کے گفتو ہو جب گھرے لیو فیصلے کرنے کے لیے باہر کے بندی کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کا خاندان برباد ہو چکا ہے بعض وقت دعائیں رب کے فیصلہ نہیں بدلتی ہیں مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کی فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں ہم دوسروں کے جیسا بننے کے چکر میں اپنی پہچان خود بھول جاتے ہیں یہ کیسا دور ہے یہاں کوئی اپنی دھک سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے ہم دوسرے کے جیسا بننے کے چکر میں اپنی پہچان خود بھول جاتے ہیں خاموش لہجے از خود ایک بیغام ہوتے ہیں اگر خاموشی کو کوئی پڑھنے والا ہو تو جب جسم موت کیلئے ہے تو اللہ تعالیٰ ذو جل کے رح میں شہید ہونا بہتر ہے زلت کی زندگی سے عزت کی موت کہیں بہتر ہے جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکلی کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیتھا ہوتے ہیں رہنما نہیں کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو تعلیم سے زیادہ ہمارا رویہ اہم ہوتا ہے کیونکہ بعض وقت ہماری تعلیم ناکام ہو جاتی ہے اور ہمارے رویہ ہی ہمارے معاملات سدھارتے ہیں بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو کیونکہ اگر ایک ماہ دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ اگر لفظوں کی تعلیم کے ساتھ لفظوں کی خدمت کا احساس بھی دلائے جائے تو تعلیم و تربیت دونوں ہو جاتی ہیں جب اقل مند بڑھا ہوتا ہے تو اس کی اقل جوان ہو جاتی ہے اور جب جاہل بڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہوتی ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو کیا اللہ کا ہم پہ یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں توبہ کا خیال خوش وقتی کی علامت ہے کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کرلو اور جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے